موسیقی السلام علیکم کو سٹوریز میں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمیدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آج آپ لوگوں کے لئے میں ویرے انٹرسٹنگ ہورر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے آج کی پہلی ہورر سٹوری علی شیئر کر رہے ہیں علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں بیش آنے والی بہت زیادہ رامنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے تقریباً نو برس پرانی بات ہے ہم لوگ ملتان سٹی کے رہنے والے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کا جو جس علاقے میں ہم لوگوں نے ایک گھر لیا ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائٹ پر ایک قبرستان لگتا تھا قبرستان کی دیوار بھی تھی اس کے سینٹر میں اور ہمارے گھر میں کچھ ڈیفرنس تھا یعنی چھوٹی سی گلی تھی ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ ڈبل سٹوری گھر تھا بلکہ ٹرپل سٹوری کہہ لیں اب جو سیکنڈ فلور تھا وہاں پر میرا کمرہ تھا اور میرا جو کمرہ تھا وہ اسے سائٹ پر تھا جس طرف قبرستان تھا ایک دفعہ ایسا ہوا گھرمیوں کا بلکل اینڈ تھا اور سردیوں کا سٹارٹ تھا تو میں مجادتی میں کھڑکی کھول کر سویا کرتا تھا میں نے جیسے ہی ونڈو کھولی مجھے قبرستان صاف دکھائی دے رہا تھا قبرستان کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت اور دل میں خوف انسان ہونے کے ناتے آ ہی جاتا ہے کہ رات کے وقت ہم لوگ سنتے تھے کہ قبرستان میں نہیں جانا چاہیے اور رات کے وقت میں قبرستان کو دیکھ رہا تھا شہر خاموشہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا پھوک آلم تھا اور بلکل خاموشی تھی دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا میں کھڑکی کھول کر لیٹ گیا میں اپنا موبائل یوز کر رہا تھا تھنڈی ہوایں باہر سے آ رہی تھی میرے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی تھوڑی ہی دیر کے بعد بہت زیادہ تیز خوشبو آنے لگ گئی خوشبو اس طرح سے تھی جس طرح سے کسی نے بہت زیادہ اتر لگایا ہوا ہے اور وہ خوشبو بقاعدہ محسوس ہو رہی تھی میں بڑا حیران ہوا کہ اتنی تیز خوشبو اتنی رات کو ٹائن دیکھا تو ڈیٹ بچ رہے تھے میں فوراں سے اٹھا اور وہ جو خوشبو تھی اس کو بقاعدہ میں محسوس کرنے لگا کہ یہ خوشبو تو بہت تیز اور ایسے لگ رہا تھا میرے پورے کمرے میں وہ خوشبو پھیل گئی ہے میں اٹھا اور کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا کچھ بھی نہیں تھا وہی سناٹا وہی خاموشی وہی اندھیرہ میرے کمرے کی لائٹ نیچے جا رہی تھی تو کچھ حصہ قبرستان کا دکھائی دے رہا تھا میں واپس آ گیا آیدل کرسی پڑھنے لگ گیا اور میں نے ایک دم سے کھڑکی کے آگے کرٹن کر دیے پتہ نہیں کیوں مجھے ڈرسہ لگنے لگا موبائل ہی اس کرتا کرتا مجھے نیند آنے لگی تو میں نے اپنے موبائل بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی مجھے پندرہ سے بیس منٹ ہی گزرے ہوں گے مجھے بقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے جو کھڑکی کے آگے میں نے پردے کیے تھے وہ پردے جیسے کسی نے ہٹ آئے ہیں اب جب پردے ہٹے تو میری آنکھ کھل گئی وہ اوپر سے جس طرح سے پردے ہٹانے کی آواز ہتی ہے تو میں حیران کہ اتنی تیز تو ہوا چلنے لیے اگر ہوا چل رہی ہوتی ہے اور پردے ہوا سے ہٹتے تو پردے ابھی بھی ہل رہے ہونے تھے پھر یہ پردے کس نے ہٹائے میں تھوڑا سے ڈر گیا کانشیسہ ہو گیا اٹھ کر بیٹھا لائٹ چلائی اب دل میں خوف سا برپا ہو گیا کہ نہیں پتہ نہیں کچھ ہے میں نے کھڑکی بند کر دی اور پردے آگے کر دیئے اور آ کر سو گیا پھر لیٹا کہیں آنکھ جا کر لگی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد کھڑکی کی اوپر جس طرح سے کسی نے نوک کرنا شروع کر دیا اتنی انچی وہ کھڑکی نہ وہاں پر ٹیرس تھا نہ وہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ تھی ڈائریکٹ جیسے روم کی وال کے اندر وہ ونڈو لگی رہی تھی جسے باہر آپ دیکھ سکتے تھے اب بقاعدہ کھڑکی کی اوپر کوئی دستک دے رہا ہے میں حیران کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اہلے لگا کہ کوئی دروازے پر دستک دے رہا ہے باہر جا کر دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں تھا اور گیا تو کھڑکی کی طرف سے آواز آ رہی تھی میں نے کہا کہ چاہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے کھڑکی تو نہ میں نے کھولنی ہے نہ پڑتے ہٹانے ہیں میں بستر پر تھوڑتے لیٹا ٹائم دیکھا تو اڑھائی پونے تین ہو رہے تھے اب میں ڈر گیا کہ اگر میں نے جا کر امی ابو کو جگایا تو ابو کو بی بی کا پرابلم ہے تو وہ سٹریس لیں تو ان کو بلیڈ پریشر ہو جاتا ہے وہ پریشان ہو جائیں گے کیا کروں اب میں بہن بھائی بھی سوئے ہوئے تھے کس کو جگاتا ان کو جگاتا تو پھر گھر میں شور پڑ جاتا اب میں نے کیا کیا میں آیتر کرسی پڑھنے لگیا میں نے ہی کام کیا اپنے موبائل کی اوپر میں نے سور بکرا نکالی پہلے سور بکرا پھر میں سوچے سور یاسین لگاتا ہوں سور یاسین لگائی اور آواز بلکل آہستہ سی کر کے اپنے پاس لگا کر تلاوت رکھ لی جیسے اُتلاوت سور یاسین کی شروع ہوئی دو منٹ میں ہی گزرے آوازیں آنا بند ہو گئیں اسی دوران سور یاسین پوری ہوئی سکون آیا میں میرے دل دماغ کو خوف پیچھے ہٹا میں نے موبائل بند کیا اور میں سو گیا خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے میں اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی آوازیں دے رہا اور منظر ایسا جس طرح سے شام ہوتی ہے تو مجھے میرا نام لے کر کوئی عورت پکار رہی ہے تو میں اٹھ کر کھڑکی پر جاتا ہوں تو سامنے ہی ایک قبر کے پاس ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے بہت خوبصورت وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہیں بلانے آئی تھی لیکن تم نے کھڑکی نہیں کھولی میں تمہیں روز دیکھتی ہوں تم اس کمرے میں سوتے ہو میں تمہیں روز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہو تو مجھ سے دوستی کر لو لڑکی بہت حسین تھی جو میں نے خواب میں دیکھی لڑکی دیکھنے کی دیر تھی اور وہ خواب جیسے ایسے تھا حقیقت ہے اور ایک دم سے جس طرح سے وہ یہ باتیں کرتی کرتی کہ غائب ہو جاتی ہے اور میرے کانوں میں اس کی آواز گونج رہی تھی میری آنکھ کھل گئی اس ٹائم جب میری آنکھ کھلی تو باہر پر اندوں کے چہکنے کی آواز آ رہی تھی ٹائم دیکھا تو ساڑھے آٹھ بچ رہے تھے مجھے بتا تھا سب گھر والے جاگ گئے ہیں وہ فوراں سے اٹھا نیچے بھاگا جا کر گھر والوں کو رات والی ساری صورتحال بتائی ساری باتیں بتائی امی نے کہا کہ رات کے ٹائم اب تم نے کھڑکی کھول کر نہیں بیٹھنا اگر کھڑکی کھول نہیں ہے تو بھر کمرے کا دروازہ کھلا رکھا کرو اور کمرے میں پرفیوم بھی نہ لگایا کرو کیونکہ پرفیوم کے اوپر جنات حاوی ہوتے ہیں اور پاس قبرستان ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا قریب قبرستان ہے ورنہ ہم لوگ یہ گھر لیتے ہی نہ تم کوشش کیا کرو ادھر نیچے والے فلور پر ہم سب کے ساتھ ہی سویا کرو میں نے کہا کہ امی کچھ نہیں ہوتا وہ میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے میں ڈر گیا تھا یہ وہ کہ مجھے ان چیزوں پر اتنا خاص یقین نہیں تھا مجھے یہ تھا کہ میں ڈر کے سویا ہوں اور مجھے وہی خواب آیا ہے اسی طرح سے وہ دن بھی گزر گیا آج پھر رات تھی میں اپنے کمرے میں ہی تھا وہ ہی منظر سارا میں نے کھڑکی کھولی ہوئی تھی پردے اٹھائے تھے لیکن آج میں نے ایک کام کیا میں نے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیا اب جب کمرے کا دروازہ کھلتا تھا تو سامنے ہم لوگوں کا ایک ٹی وی لانچ تھا اوپر والے فلور کا اس کو سیٹ نہیں کیا ہا تھا بس سامنے ہم لوگوں نے ایک کرسیے میز جوڑے ہوئے تھے کہ کبھی اوپر بھی بیٹھنا پڑ جاتا ہے موسم اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ باہر بارش میں بھی ٹی وی لانچ کا دروازہ کھول کر بیٹھ جاتے ہیں میں جیسے ہی موبائل یوز کر رہا تھا ایک دم سے مجھے ایسا لگنے لگا جس طرح سے ٹی وی لانچ کی لائٹ کسی نے آف کی ہے مجھے لگا لائٹ آف ہو گی ہے لیکن ایک بات ذہن سے نکل گیا اگر لائٹ آف ہوتی تو میرے روم کی بھی ہوتی ٹی وی لانچ کی لائٹ آف ہوئی میں اٹھا میں نے جا کر دیکھا سوچ بورٹ سے لائٹ آف تھی میں نے سیڈیو سے جھان کر اپنے بھائی حمزہ سے پوچھا کہ یہ لائٹ تم نے آف کی ہے اس نے کہا میں تو اوپر آئے ہی نہیں ہوں میں نے لائٹ آن کر دی اور دوبارہ سے جا کر موبائل یوز کرنے لگیا کافی دیر گزر گئی دوبارہ لائٹ بننی ہوئی ساڑھے بارہ پونے ایک پچھے کا ٹائم ہوا تو پھر ایک بہت تیز ہوا کا جھونکا میرے کمرے میں آیا اس جھونکے کے ساتھ بہت تیز خوشبو بھی تھی پردے بقاعدہ ہلے وہی خوشبو کل والی جیسے وہ خوشبو مہکی اس کے بعد بقاعدہ مجھے لگا کہ جس طرح سے باہر ٹی وی لانچ میں جو وہ چیئر اور ٹیبل ہے اس کو کسی نے جیسے ہلایا جلایا ایک آواز آتی ہے دو منٹ کے بعد ٹی وی لانچ کی لائٹ آف ہو گئی میری پھر نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے چیئر پر کوئی بیٹھا ہوا ہے بقاعدہ ایک وجود تھا میں نے غور کیا تو یہ وہی وجود تھا جو خواب میں مجھے لڑکی نظر آئی سفید لباس میں پھرکل میرے سامنے بیٹھی اور مجھے دیکھ رہی ہے آنکھیں چمک نہیں رہی تھی نارمل آنکھیں تھی اس کو ایک نظر میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے گئے میرے ہاتھ سے موبائل بیٹ پر گر گیا میں نے غور سے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا لائٹ سٹیل آف تھی میں بھاگا نیچے میں نے شور مچا دیا ابھی سب گھر والے جاگ رہے تھے سب باہر آئے کہ کیا ہو گیا میں نے امی کو کہا کہ جو میں نے خواب میں وہ لڑکی مخلوق دیکھی تھی میں نے اس کو اوپر دیکھا امی بڑی پریشان ہوگی سب اوپر آئے اتنی خوشبو مہک رہی تھی اتنی خوشبو مہک رہی تھی کہ سب احران ہو گئے کہ یہ پوسیبل کیسے ہے اتنی خوشبو میں فوراں سے گئی امی نے کھڑکی بند کر دی جو قبرستان والی سائٹ پر کھڑکی تھی پردے آگے کر دیئے امی نے کہا کہ اوپر نہیں سونا مجھے نیچے لے گئے اگلے دن میری امی اور ابو مجھے لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے وہ جو صاحب علم تھے وہ جس طرف حضرت بہاوردن ذکریہ کا مزار ہے اس طرف تھے وہاں پر ہم لوگ گئے مزار پر بھی فاتح خانی کی حاضری دی اور ان بزرگ سے ملے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو خواب میں تمہیں نظر آئی ہے وہ اسی قبرستان کی مخلوق ہے وہ ایک جننی ہے مسلمان جننی ہے کیونکہ اگر وہ خوشبو کی جگہ پر گندی سمیل ہوتی تو وہ کوئی اور مخلوق ہوتی جو تمہیں نقصان بھی دے سکتی تھی وہ ایک جننی ہے تم اکیلے سوتے ہو تمہیں روز دیکھتی ہے تو وہ خوشبو بن کیاتی ہے تمہارے آس پاس رہتی ہے اور اب وہ تمہیں اپنا اس سے ظاہر کر رہی ہے کہ تم نے اس چیز کو نوٹس کر لیا ہے اگر تم نوٹس نہ کرتے تو بڑا عرصہ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی چیزوں کو چھیڑتی آوازیں کرتی پاس چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تو یہ کام رہتا بہتر یہ ہے کہ اس کمرے میں اکیلے سونا چھوڑ دو کیونکہ اگر وہ مخلوق تمہارے اوپر حاوی ہو گئی اور تمہارے اوپر اس کا اثر ہو گیا عصیب ہو گیا تو تم بہت مسئبت میں آ جاؤ گے کیونکہ یہ مخلوقات نوجوان لوگوں پر اگر حاوی ہو جائے تو ان کو جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں اس لئے اپنی زنگی بچاؤ اور اس کمرے میں سونا چھوڑ دو اس کے بعد میں کبھی بھی اس کمرے میں نہیں سویا رات کو اکثر اوپر سے آوازیں آتی تھی میری کمرے سے چیزوں کو چھڑنے کی اوپر جیسے ٹی وی لاؤنچ میں کوئی چلتا پھرتا ہے چھے ماہ کے بعد ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ میں بیمار رہنے لگ گیا تھا بقاعدہ مجھے وہ خوشبو نیچے والے فلور پر بھی آنے لگ گئی جب وہ خوشبو مجھے نیچے والے فلور پر آنے لگ گئی تو مجھے بخار چڑنے لگ جاتا تھا شام کے بعد مغرب کے بعد بقاعدہ ایسے لگتا تھا کہ وہ لڑکی سیڑیوں تک آتی ہے اور جھانک کر چلی جاتی ہے ہم لوگوں نے وہ مکان چھوڑ دیا اس کے بعد ہم لوگوں نے گوچے کا پر گھر لیا میں نے بقاعدہ حفاظت کا تعویز لیا کچھ عرصہ مجھے منع کیا گیا کہ میں نے پرفیوم یوز نہیں کرنا کیونکہ خوشبو پر وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میری جان بچی وہاں سے تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ شکریہ علیہ آپ کا بلکل اس طرح سے ایسا ہی ہے کہ خوشبو پر جنات مہب ہوتے ہیں اس انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اگر اس جگہ پر جنات ہوں تو سردردونا سوئے وے ڈرنا جسم کے اوپر ہوج سا محسوس ہونا درامنے خواب آنا یہ ساری یہی سمٹمز ہوتی ہیں کہ آپ کے پیچھے کوئی مخلوق ہے تو یہ تھی آج کی گھو سٹوری آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اپنی گھو سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی روشین مر 57 at gmail.com پر اس کے لئے آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں جہاں رہیے کچھ رہیے thank you for listening my stories stay tuned اللہ حافظ